اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی فٹنس چینل گائز آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میل ہارمون ٹیسٹاسٹون کو ریلیٹڈ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ٹاپ ٹین سائنس یو ہیو لو ٹیسٹاسٹون اور اب اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ ہو ٹو بوسٹ نیچرل ٹیسٹاسٹون تو اب بڑھتے ہم اپنے ویڈیو کی طرف نمبر ون کمپاؤنڈ مومنٹس کمپاؤنڈ مومنٹس ہوتی کیا ہیں جو جم جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کمپاؤنڈ مومنٹس میں آتا ہے بینچ پریس آپ کا اور ڈیڈ لیفٹ اور نمبر تھری پہ سکوٹس یہ جو جتنی بھی کمپاؤنڈ مومنٹس ہیں اسے آپ کا نیچرلی جو ٹیسٹ لیول ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے تو پھر اوڑال کیا ہوگا آپ کی فانڈیشن سٹرونگ ہوگی آپ کا سٹرکچر ڈیویلپ ہوگا آپ کے مسجز مچیور ہوں گے ہارمون بھی پیک پہ جائے گی نمبر ٹو کیپ یور ٹریننگ شارٹ یعنی جو آپ کا ٹریننگ سیشن ہے وہ اپنا شارٹ رکھیں میکسیمم فورٹی فائی منٹس سے لے کر ون اور تک رکھیں اور جو بھی آپ وارک اوٹ کریں وہ انٹینس کریں اس میں ریکاوری ٹائم تقریباً آپ فورٹی فائی سیکنڈس سے لے کر ون منٹ تک کریں نمبر تھری ہائی انٹینس ٹریننگ پھر وہی بات کہ جو آپ وارک اوٹ پرفارم کریں وہ ہائی انٹینس ٹی کریں پہلے آپ اپنا وارم اپ کریں اور لفٹ ہیوی ویٹس یعنی سکس ٹو سیون ایٹ ریپس میکسیمم آپ ہٹ کریں اس بھی جو لیندھ ہے اس کے درمیان آپ رہیں سکس سیون ایٹ ریپس آپ لگائیں اب میں بلک آ رہا ہوں میں بھی یہی کرتا ہوں جو میرا فسٹ ورکنگ سیٹ ہوتا ہے اس میں ایٹ ریپس پھر میں بیٹ بڑھاتا ہوں سیون ریپس پھر سکس ریپس یعنی یہ ہے کہ پہلے آپ نے وارم اپ بھی اچھا سا کرنا ہے تین سے چار سیٹ آپ نے پارٹیکولر جو مسئل ہٹ کر رہے ہیں اس کو آپ اچھی طرح وارم اپ کریں پھر اس کے بعد آپ اپنا پراپر جو مسئل ہے اسے ہٹ کریں نمبر فور ٹرین فور ڈیز او ویک جی یہ نہیں ہے کہ آپ جن جا رہے ہیں تو سیون ڈیز او ویک آپ ٹریننگ کریں نہیں ریکاوری بہت ضروری ہے فور ڈیز او ویک آپ ٹریننگ کریں اور اپنے آپ کو ریسٹ دیں تھری ڈیز اور فور ڈیز او ویک آپ ٹریننگ کریں اور لفٹ ہیوی ایس ویٹس نمبر فائف پلینٹی آف پروٹین سورس آپ اپنی پروٹین انٹیک جو ہے اسے ہائی رکھیں تو آپ کی جو پروٹین انٹیک ہے وہ کس طرح ہائی ہوگی وہ آپ پروٹین سورس میں آپ آتا ہے چکن ریڈ میٹ فش اور بینز نٹس ملک یہ چیزیں آتی ہیں جو آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں گے تو آپ کا نیچل جو ٹیسٹاسٹرون لیول ہے وہ ہائی ہوگا نمبر سکس ڈائیٹری فیٹس ایڈ کرنے آپ نے جی آپ نے اپنی ڈائیٹ میں نٹس ایڈ کرنے ہیں اومیگا تھری فش آئل آپ فش بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو سیلمن ملتی ہے لیکن بہت کم ملتی ہے تو سیلمن کی جگہ آپ اومیگا فش تھری آئل بھی لے سکتے ہیں سمپل وائٹ فش بھی آپ ایڈ کھا سکتے ہیں اور آپ نے بیف بھی ایڈ کرنا ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے جو ہمارا ٹیسٹ لیول بوسٹ کرتا ہے اور زنگ ہوتا ہے زنگ کا بھی رول ہے ان ٹرمز آف مسل بیلڈنگ اور ہمارے ٹیسٹ لیول کو بڑھانے میں نمبر سیون کیپ یور کاربز لیول چیک اپنے جو کاربوائیڈریٹس ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کتنے لے رہے ہیں اور آپ سب میلز میں چیک کریں کہ آپ پچاس گرام لے رہے ہیں اگر آپ کا کورل ہے تو اگر سیون میلز آپ لے رہے ہیں تو وہ تقریباً آپ کے بن جاتے ہیں تری فیفٹی گرام کاربز اگر آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ کے انسلین سپائک ہوگا اور کاربز میں بھی شگر ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس سے آپ کی جو ٹی لیولز ہیں وہ کم ہوں گے یعنی اوہرال پھر آپ کی باڈی میں وارٹر سٹور ہوگا جب وارٹر سٹور ہوگا سلولی سلولی آپ کا ویٹ گین ہوگا تو آپ نے اپنی باڈی فیٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے نمبر ایٹ لاسٹ آوائیڈ سموکنگ اینڈ الکول جی اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہیں دارو پیتے ہیں تو آپ اس چیز کو آوائیڈ کریں سگرٹ پیتے ہیں جو بھی اس ٹائب کا بھی آپ نشہ کرتے ہیں وہ آپ کا میل ہارمون کم کرے گا جس سے آپ کے مسلس بلڈ نہیں ہوں گے تو وہ کم ہوگا تو آپ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ اپنی ڈائیٹ میں آئیڈ کریں تو انشاءاللہ جو آپ کا میل ٹیسٹ لیول ہے وہ بوسٹ ہوگا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سٹے ٹیون اللہ حافظ